یہ رکشہ ہے یا گاڑی فاطمہ خان نے یورپین مادل ایسا رکشہ تیار کر لیا جو کہ گاڑی کی طرح دکھتا ہے سیون سیٹے رکشہ جو اوپر کی باڈی ہے وہ میں نے خود ڈیزائن کیا اس رکشہ کو فاطمہ نے کتنے عرصے میں تیار کیا اور خرچہ کتنا آیا پاکستانی لڑکی فاطمہ خان نے مشہور سازگر کمپنی کا رکشہ موڈیفائیڈ کر کے اسے نیا فیس لک اور نیا اپ لفٹ دے دیا ہے یہ رکشہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیگرانڈ میں موجود ہے فاطمہ خان نے اس رکشہ کو کیسے تیار کیا بیسیکلی ان کے مائنڈ میں آئیڈیا کیا چل رہا تھا کہ ایک ایسا رکشہ تیار کیا جائیں جو کہ لکجری بھی ہو موڈرن بھی ہو اور جو مسافر اس میں سفر کرے وہ اس میں اچھا فیل بھی کریں تو ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم فاطمہ سب سے پہلے یہ بتائیں یہ رکشہ کس مٹریل کا بنا ہوا ہے کیسے دیزائن کیا آپ نے اس میں ڈیفرنٹ مٹریل یوز ہوا ہے اس میں میٹل ہے اور اس میں پائپ فریم سٹکچر ہے وہ بھی میٹل کا ہے زیادہ اس میں میٹل یہ ہے کاربن فائبر کا اس کا ڈاشپورڈ ہے اس کو آپ نے بیسیکلی نئے رکشے کو بنایا ہے یا پرانے کو آپ نے اس کو موڈیفائیڈ کر کے اس کو نیا فیس لک دے دیا سیون سیٹر رکشہ یہ اسی جیسی پر بنا ہے اس کا جو اوپر کی باڈی ہے وہ میں نے خود ڈیزائن کیا اور مٹیریل اپنا یوز کیا ہے اس کو کس طرح تیار کیا مراحل کیا تھے سب سے پہلے تو اس پہ آر انڈی کی جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی کیا کیا ڈیزائنز یوز ہوئے ہیں اور کس پرپس کے لیے یوز ہوئے ہیں آر انڈی کے بعد ہم سامپلنگ کرتے ہیں تھوڑی سی پروٹو ٹائپ بناتے ہیں چیک کرتے ہیں ہم اس کی فنکشنالٹی دیکھتے ہیں اس سامپل کی اوپر پھر ایک بڑے سکیل پہ ہم اس کا موڈل بناتے ہیں پلاسٹک سے ہم نے بنایا پی وی سی شیٹ کے ساتھ بنایا پھر اس کو اس چیسی کی اوپر فٹ کر کے دیکھا کہ اس کی فنکشنالٹی کام کر رہی ہے اور یہ سہی سے چل رہا ہے تو پھر ہم نے اس پہ پائپ فریم چکچر بنایا اور میٹل کا شروع کرنا سٹارٹ کیا اس کے سائیڈ پروفائل میں آپ نے ایک نیا لک دیا ہے تو ہمارے ناظرین کو دکھائیں چلتے ہیں سائیڈ پروفائل کی طرف ان کے ساتھ ہی تو یہ بسیکلی آپ نے یہ دیزائن کیا بنایا سائیڈ پروفائل کا میں نے پہلے گولف کارٹس وغیرہ جو کی یوز ہوتے ہیں اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے وزیٹنگ پرپس کے لیے وہ بھی دیکھے سب کے دیزائن میں اس سے تھوڑا ہٹکے کرنا چاہی رہی تھی پھر آپ نے سنا ہوگا انفینائیٹ لوپس کے بارے میں یا کیپسول کہ لیں تو میں کیپسول شیپ کا میں نے سارا بنایا ہی یہاں سائیڈ پہ بھی لوپس ہے آگے بھی ہر جگہ بھی لوپس نظر آئیں گی تو انفینائیٹ لوپس یا کیپسول سے انسپائیڈ ہے یہ دیزائن سائیڈ پروفائل میں جو آپ نے سائیڈ میرر لگایا ہے یہ کیسے گاڑی کا لگایا ہے یہ کلٹس کا لگایا ہے بکیس اس پہ نارمل وہ علاہ رکشہ والے لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ سوٹ نہ کرتے ہیں اچھا فاتما اس کی جو فرنٹ لوک ہے جو LED لائٹس لگائی ہیں اس کی جو شیپ ہے کافی یونیک قسم کی ہے بنایا ہے بسیقلی آپ اس کی لائٹس نارمل ایک تو رکشہ کو چاہیے تھی جو کی فرنٹ پہ ہوتی ہے وہ بھی میں اس کو کپسول شیپ میں دیزائن کیا ہے باقی دیزائن لینگوز کو فالو کرتے ہوئے اور سائیڈ پہ درمیان میں میں نے دیزائن اس کا اس طرح سے کیا تھا کہ جب دونوں لائٹس آن ہوں گی تو وہ ایک ایستھیک لک دے گا یہ بسیقلی دیکوریٹیو پرپس کے لیے ہیں بلاک کلر میں جکشہ ہے اور وائٹ کلر کی لائٹس ہیں کیا آپ نے کمپینیشن کیا بنایا آپ نے بلاک اور وائٹ کا بہت اچھا کمپنیشن ہوتا ہے اس لیے فاتما یہ بتائے گا آپ کا موٹیف کیا تھا یہ جکشہ بنانے کے لیے آپ کا میسیج کیا ہے امم اون پرپس جو مجھے یہ پروجیکت ملا تھا وہ بسیقلی وزیٹ کروانے کے لیے بسیقلی وزیٹ کروانے کے لیے کمپنی کے اندر ان کے اپنے رکشات بھی موجود تھے بسیقلی وزیٹ کروانے کے لیے وہ جو سپیشل کیسٹ آتے ہیں ان کو نہیں بٹھا سکتے کیونکہ وہ بہت ٹیپیکل سی اس کیلوک ہوتی ہے اور پاکستان میں 3 wheeler جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو آپ ریلیٹ کریں کسی رکشہ ہے اور بہت ڈسرسپیکٹول سا لگتے ہیں کہ آپ مہمانوں کو رکشم بٹھا کر لے جا آئے ہیں تو اس ٹیریو ٹائپ کو بریک کرنے کے لیے میں نے اس کا جو تھرڈ ویلہ اس کو ختم کر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 wheeler ہے ابھی بھی وہی رکشہ ہے بات یہ وہ لگنی رہا کیونکہ یہ لگ رہا ہے آپ کو 4 wheeler ہے یا سپیس شیپ ٹائپ لگ رہا ہے فاتما اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بلون کرتی ہیں یہ جو آپ نے رکشہ کو موڈیفائی کیا ہے کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا اس طرح کی انوگیشن کرنے کا کچھ میں بسیقلی آزاد کشمیر مزافر آباد سے بلون کرتی ہوں اور میرے بابا انجینئر ہے تو شروع سے وہ اس ٹائپ کی چیزیں گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا تو مجھے شوق اسی لیے تھا اسی لیے میں پروڈک ڈیزائن میں آئی تھی ہم نے اس سے پہلے چار سال میں بہت ساری ونڈنگ مشینز وغیرہ پہ اور ورک سیشنز پہ کام کیا ہے تو یہ تو بس پروجیک ملیا تو میں نے اٹوموبیل کی طرف آگی اور ہماری ٹیچرز نے بہت سپورٹ کیا موٹیویٹ کیا کہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں آگی بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں اپنے بابا سے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے اور جو اپنے پاپا سے آپ نے سیکھا ہے کیا آپ کو اس نے ہیلپ کیا اس کو بناتے ہوگے بلکل کیونکہ شروع سے ہی کھلونوں کو توڑنا اور اس میں اس کی انجینئرنگز کو دیکھنا اور یہ ہم نے اپنے اس چار سال کے ایکسپیرنس میں انسیہ میں بھی ایسے کیا ہے پروڈک ڈیزائن میں تو بابا بھی یہی کہتے تھے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں صرف ان کا کام گھر میں رہنا نہیں ہوتا تو اس کی اس سوچ کو بھی انہوں نے دیولپ کیا ہے مجھ میں ان کو آپ نے بتایا کہ میں نے یہ بنایا ہے بابا نے کیا اس کا ریمارکس دیں وہ تو میرے ہر سٹیپ میں وہ میرے ساتھ تھے وہ بھی اور ٹیچرز نے بھی اسی طرح ہمیں سپورٹ کیا ورنہ ہمارے لیے کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ میرا پہلا آٹوموبیلز کا پروڈک تھا تو بہت اچھا ہو گیا شکر ہے ہمارے ناظرین کو ساتھ ست دکھاتے جائیں یہ جو سیٹس ہیں اس کی جو انٹیئر کی بیک سیٹس ہیں فرنٹ سیٹس ہیں یہ ٹوٹل چینج کیا اور یہ کون سی سیٹس لگائیں ہیں ابھی تو یہ ویگو کی سیٹس لگائیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نورمل رکشاہ میں آپ کو ڈرائیور کے لیے تو ایزی ہوتا ہے لیکن جو پیچھے کی سیٹ اس پہ آپ کو تھوڑا اوپر ہو کے چڑھنا پڑتا اور وہ بہت انکومفٹیبل بھی ہوتا ہے بہت چھوٹی سی سپیس ہوتی ہے تو ابھی جو ہمارا پرپرس بنانے کا اس حساب سے یہ ہم نے تھوڑا کھلا بھی کیا اور اس کو بیلنس بھی کیا اس طرح سے کہ آپ کو چڑھنے میں ایزی ہے اور کمفر زون بھی اس میں آپ کو پورا ملے گا یہ بتائیں اس کی لینگ تھی کتنی بڑھا ہی ہے آپ نے آؤٹر سائٹ سے اور انسائٹ سائٹ سے اس کی جو بیسی کے لیے جو کٹ نظر آ رہا ہے کٹر نظر آ رہا ہے اس کے ایڑ تکر جو آپ نے بوڈی تیار کیا ہے کتنے انچیز یہاں فٹ پر مشتمل ہیں سیون سیٹر رکشا کی جو چیسی ہے ہم نے وہ یوز کیا اور اس کی وہی لینگت ہے یہ دیکھنے میں صرف بڑا لگ رہا ہے یہ اس رکشا سے صرف چار انچز لمبا ہے نورمل رکشا جو ہوتے ہیں ان کا تیسرا جو آگے والا ٹائر ہے وہ کور نہیں ہوتا اور اس تک ختم ہو جاتی ہے ان کی بوڈی اس لیے وہ چھوٹے لگتے ہیں تو میں نے اس کا وہ کور کر دیا ہے اور ٹائر سے دو انچ آگے رکھا ہے اس پیس تاکہ ٹائر موو کر سکے اس لیے یہ دیکھنے میں زرہ لگ رہا ہے بہت یہ ہے نہیں اتنا لمبا میں آپ کو بتاتے ہوں یہ اس طرح روڈز پر چلنے کے لیے سواریوں کے لیے اس پرپس سے ابھی نہیں بنا مجھے جو پروجیکٹ ملا تھا کمپنی سے وہ یہ تھا کہ کمپنی کے اندر یا کامپسز کے اندر جو گیسٹ آتے ان کو وزیٹ کروانے کے لیے ان کو ایک وہیکل چاہیے تھے اب جو سازگار کمپنی ان کو اپنی ہی ریسورس پر بنی وی ایک چاہیے تھے تاکہ ان کی ریزائن لانگوج کو بھی فالو کرے تو میں نے انہی کی چیسی انہی کا انجن لیا انہی کے ٹائرز ہیں وہ ہی لے کر میں نے بنایا اس لگجری رکشا کہ اگر ہم ریئر سائٹ کی بات کرتے تو ریئر سائٹ میں بھی آپ نے کافی زیادہ اس کی تبدیلیاں کی ہیں اس کی جو بیک لوک ہے ریئر سائٹ پر جس کی لائٹس ہیں بریک لیمپس ہیں وہ ساری آپ نے اس کی پوزیشن بھی چینج کر دی ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم نے آگے سے لوپس چل رہی تھی تو اس لئے یہ پیچھے اسی طرح لوپس میں آیا ہے اور بہت ساری ہی ساتھ میں کام کرتے ہیں ہم نے چینجز کیے ہیں فائنل یہ سیلیکٹیو آپ دیکھیں یہ جو لائٹس کی یہ بھی کپسول میں ہی آرہی ہے تاکہ ہم چار تھے ایک ہی دیزائن پورے اس کو فالو کرے اس میں بیچ میں چینجز نہ ہو تو انڈکیٹرز رہے ہیں وہ ہم نے نیچے سے اٹھا کے اوپر کر دیے سو دیکھو نیچے زیادہ ویزیبل نہیں ہوتے اس رکشے کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ چلتا کیسے ہے ٹھیک ہے کتنے گیرز ہیں اس میں گیرز میں بھی کیا تبدیلی کیا آپ نے نہیں اس کا مکانیزم بلکل نہیں چھرے اس میں وہی چار گیرز ہیں جو رکشہ میں ہوتے ہیں اور چلتا بلکل ویسے جیسے نورمل رکشہ چلتا ہے اس کو الیکٹرک میں کر لیں گے تو پھر یہ الیکٹرک وہ چلانا بھی آسان ہوتا ہے ابھی یہ انجن پر اس کی فیول ایوریش کیا ہے کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا وہی چل رہے ہیں نہیں وہی چھے سے ساتھ لیٹر اس میں ڈلتا ہے اور 32 کلومیٹر چلتا ہے یہ ایک لیٹر اس کے سپیر پارٹس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو اس کو خرید لیتا ہے تو اگر وہ اس کو پرچیز کرتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹل کوئی ایسا کوئی ایشو آجاتا ہے تو پھر وہ سپیر پارٹس مل جاتے ہیں مارکٹ میں اوائلیبل ہیں بلکل یہ میں نے کار مارکٹس میں جا کر دیکھا ہے وہاں سے ہی جو جو مجھے چیزیں پسند آئی ہیں اپنے ریزائن کے حساب سے میں نے بولی ہے اب یہ نورمیل کلٹس کے میررز ہیں یہ ہنڈلز ہیں اور پائپ ہیں یہ سارا انہی مارکٹس نے لیے کے بنایا گیا کچھ ایسٹیمیشن بتا ستی ہیں کہ کتنا خرچہ لگا ہو دو سے تین لاکھ تقریباً لگے اس کے پورے خرچے میں موڈیفیکشن جی بلکل اب بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جو کمپنی میں جا کر ہوگا کسٹمائز دو لاکھ روپے آپ نے اس لکشے کو موڈیفیکشن میں لگا دی ہیں تو یہ بتائیں اس کی ڈیمانڈ کیا رکھی ہے اب بھی اس کی مارکٹ میں کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے اب بھی کیونکہ اس پہ اس طرح کی چیزیں بہت رہتی ہیں اس کو پیٹنٹ کرنا ہے اور اس میں جب ہم لیکٹریک بیٹری ڈالیں گے تو پھر تو اس کی پرائز تھوڑی زیادہ ہو جائے گی بیٹری ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک ون ٹائم انویسمنٹ ہوتی ہے پانچ سے چھ لاکھ اس میں لگیں گے اس کو آپ نے فیچر پلان کیا سیٹ کیا ہے کیا آپ فیچر میں بھی اس طرح کی رکشے بنا کے کمپنی کو دیں گی یا اپنے لی کوئی لوکل کام کریں گے پرائیوٹ ابھی فیلال میں سازگار کے ساتھ ہی کام کرنے کا سوچ رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کیا کہ کیا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی سٹارٹ کس طرح سے ہوتا ہے چلتا کیسے ہے اس کے جو رکشہ میٹ رہے ہیں ان پر کیا کام ہوتا ہے یہ سٹارٹ نورمل جیسے رکشہ چابی سے سٹارٹ ہوتا ہے بلکل ایسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا سیلف بھی ہے اور یہاں سے اس کا ریس ہے بریک ہے اور کلاچ ہے بلکل نورمل رکشہ کی طرح ہے اس میں کوئی بھی میکانیزم میں چینج نہیں ہے اس کا جو فرنٹ وینڈو ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ آپ سپیس میں بیٹھی ہیں بلکل کیونکہ یہ ہم نے ڈیزائن اس طرح مورڈن لوگ دینی تھی تو اس لئے اس کو بہت وائیڈ رکھا ہے پہلے میں نے اس کا ڈیزائن چھوٹا کیا تھا بات اس میں ویزیبلیٹی کے ایشیوز آ رہے تھے تو پھر میں نے اس سے پھل وائیڈ اوپن کر دیا اس کا جو ہیڈر ہے اس کا جو لیکس پیس ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس میں کتنی تبدیلیاں کیا ہے پچھے پرسینجر کی بھی اور آگے ڈرائیور کی ہاں تھوڑا سا نورمل رکشہ سے اسے اوپر اکے ہم نے کوئی سپیسیفک اس طرح سائز نہیں دیکھا بیٹھ کر ہی ہم نے چک کیا کہ کتنا ہونا چاہیے ہاں اور اس میں اوپر تھوڑا سا گیاب رکھیا بکرس اوپر سولر پینل سوٹ ہوں گے جب اس میں الیکٹرک بیٹری آئے گی تو چارج کرنے کے لیے اوپر پینلز بھی آ جائیں گے اس کا بھی جو یہ روف ہے وہ کس چیز کا بنا ہوگا ہے یہ میٹل شیٹ ہے اور اس کیو پر پیر فومنگ کی ویے فیبریکیشن کی ویے لیدر کی فاطمہ آج کل خوا تین بھی رکشہ چلاتی ہیں آٹو رکشہ میں ہم نے کئی دیکھا چلاتی ہیں تو یہ لنگتھ وائز تھوڑا بڑا ہے خوا تین کے لیے کیا یہ چلانے کے کابل ہے ہاں یہ تو صرف ایک پروٹو ٹائپ ہے ہمیں سیون سیٹر رکشہ اویلیبل تھا تو ہم نے اس پہ کام کیا اس کو جھوٹے سائز بھی بنا سکتے تھے اسی شیپ میں جسٹ کتنا کیا ہے مسافر پہ ٹھا کے چلا کر دیکھا ہے اور جب چلاتی ہیں آپ تو روڈز کے حوالے سے اس کو منیج کرنا دائیں بائیں اس کا ٹرن لینا تو وہ کیا مشکل تو نہیں ہوتی کوئی ہم نے روڈز پہ تو ایک دو بار ہی ہاں باہر مال روڈ پہ ہم نے چلایا اور اچھا رہتا ہے مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑا سا آگے سے ڈسرنس انکریز بہت اتنا تو گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے